جتے کے سربراہ سے کہتا ہوں تمہاری ڈکٹیشن نہیں چلے گی انتخابات سے متعلق فیصلہ ایوان نے کرنا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی قومی اسمڈی سے للکار کہا بات چیت کے دروازے کھلے ہیں لیکن نیازی صاحب کسی بھول میں نہ رہنا تم ہمیں مروب نہیں کر سکتے ڈکٹیشن گھر میں دو ایوان کو نہیں بل پاس کر کے شفاف انتخابات کی بنیاد رکھ دی ہے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے جان لڑا دیں گے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں جتے کے سربراہ کو باری ڈکٹیشن نہیں چلے گی ہمیں صفاف الیکشن کرانے ہیں کب کرانے ہیں یہ ہاؤس خود فیصلہ کرے گا حکومت کی جو میاد ایک سال دو مہینے ہے بات الیکشن کی تھی یہ ایوان میں آتے بات چیت کے دروازے کھلے سمران خان نیازی کسی بھول میں نہ رہنا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیں مروب کر لوگے لیک میل کر لوگے ڈکٹیشن دوگے تو اپنے گھر میں دو اس ہیوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن اس ہیوان کو مت دو یہ ڈکٹیشن یہ بل پاس کر کے آئندہ کے لیے شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتی ہے سبسیڈی نہ ہونے کے باوجود پٹرول قیمتیں جو آج دنیا بھر میں آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں اس کی قیمتیں کم کر کے ہمارے لیے ایک بارودی سرنگ بچھا گیا پشلی حکومت نے محیزت کا بیڑا غرق کر دیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں جان لڑا دیں گے پاکستان کو عظیم بنانے کے لیے جان لڑا دیں گے